اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں سب حیر حریر سے ہوں گے تو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے مزار آپ کو نظر آ رہا ہے تو جی ہاں آپ نے تھم نل دیکھ لیا جی ہاں بلکل یہ حقیقت ہے کہ یہ وہ مزار ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا اس ویلوگ میں تو بینہ ٹائم ویس کیے چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویس اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹسکیشن کر دیں تو یہ فائدہ ہوگا میری نئے آنے والی ویڈیو جو آپ تک بار وقت پہنچ جائے گی تو تفصیلا جو آپ کو میں بتاتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف اور میں یہ سب کچھ آپ کو اس ویلوگ میں دکھاؤں گا اور وہ مقام بھی دکھاؤں گا جہاں وہ درحت پڑے تھے جن درحتوں سے ہون آنے لگا تھا تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف بینہ ٹائم ویس کی تو جی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ مزار ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ دیکھیں پہلے آپ کو مزار دکھاتا ہوں پھر وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں اور اس تفصیلا بات بتاتا ہوں کیا ہوا تھا کیا وجہ تھی تو کس طرح سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ زیرے تمیرہ ابھی بھی کچھ کام رہتا ہے اس مزار کا تو ما شاء اللہ کتنا ہی بیرہ یہ مزار بنا ہوا ہے تو یہاں کافی لوگ جو ہے نا ہر جمعہ رات کو آتے ہیں تو دعا وغیرہ کرتے ہیں تو اسلام وغیرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے ما شاء اللہ بہت ہی علی شان اب مزار جو ہے نا وہ تعمیر کی ہے تو ابھی بھی یہ چار دوار اس کی رہتی ہے یہ دیکھیں بالکل یہ جنگل کے بیچ یہ مزار ہے یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو جنگل جو ہے نا درہتی نظر آ رہے ہیں یہ بالکل جو ہے نا جنگل کے بیچ مزار ہے یہ دیکھیں تو جی دوستو یہ آپ کو اب بات بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا یہ واقعہ کیسے پیش آیا کس طرح آیا تو یہ بتاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں لکڑیاں پڑی ہیں ہم نے جو ہے نا ہود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جی ہاں بالکل صحیح آپ نے سنا کہ ہم نے ہود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ ادھر نا جو ہے نا لکڑی وہ پڑی ہوئی تھی تو واقعہ پیش اس طرح آیا کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک ٹھیکے دار تھا لکڑ ہارا تھا لکڑیاں اس نے آگے بندے رکھے وہ ادھر ٹھیکے دار تھا تو ادھر ایک نا بہت بڑی لکڑی تھی تو جو ہے نا جو ادھر گدین شینان انہیں بولا کہ یہ دربار کی مزار کی حد ہے تو یہ لکڑی اس مزار کی حد میں آتی ہے اس کو نہ کٹو تو اس نے بولا کہ میں نے ٹھیکا لیا میں نے یہ لکڑیاں کٹنی کٹنی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے لکڑی جو ہے بہت بڑا درہت تھا تو وہ درہت جب کٹا تو درہت سے خون آنے لگا جی ہاں بالکل درہت سے خون آنے لگا تو پھر اس نے ادھر درہت کو چھوڑ دیا پھر مزار پہ گیا ادھر معافی مانگی تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر ادھر سے لکڑی وہ ہم حد دیکھتے رہے ہیں ادھر بہت بڑی جو انا درہت تھا تو وہ ادھر کافی دیر پڑا رہا ہے تو ابھی بعد میں جو انا جو ادھر گھردین شینہ انہوں نے پھر یہ اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں ادھر پڑا ہوا تھا تو بعد میں پھر انہوں نے اٹھا لیا تو یہ دیکھیں بلکل جو انا یہ جو مزار ہے وہ جنگل کے بیچ ہے تو اس مزار کا جو نام ہے وہ بابا پیر ہرا ہے پیر ہرا مزار ہے تو یہ دیکھیں جو بھی ادھر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ادھر اورس مبارک بھی ہوتا ہے ہر سال بعد جو انا ادھر اورس مبارک ہوتا ہے تو بلکل یہ جنگل کے بیچوں بیچ مزار آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ادھر جو انا وہ دعائیں وغیرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم بہت سارے لوگ یہ اب کہہ رہے ہوں گے یہ تو شرک ادھر بہروں پہ نہیں جانا چاہیے مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے تو بھائی میرے بات ایسی ہے ہم گناہگار لوگ ہیں تو ادھر مزار پہ آ کے دعا کرنے کا مقصد ہمارا جو ایمان ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر آ کے دعا کرنا یا مزار پہ آنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار لوگ ہیں تو اللہ پاک جو اپنے پیاروں کی دعا وہ جلد ازان جلد سنتا ہے تو پھر ہم ایک وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں علیاء اکرام جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو پھر یہ ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں ان سے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ پاک کے آگے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم مزاروں پہ آتے ہیں الحمدللہ ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ سجدہ صرف اللہ پاک کو کرنا چاہیے کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کتنا ہی پیارا منظر ہیں ہر طرف جنگل ہی جنگل آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جنگل کے بیچوں بیچ مزار ہے تو الحمدللہ آپ جو لوگ بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار ضروری در تشریف لائیں اور دیکھیں اس کی زیارت بھی کریں ادھر جو بھی دعا وغیرہ کی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مزار آئی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا بھی لوگ آپ کو پساند آیا ہوگا